سلام علیکم بیال سٹوڈنٹ محمد طاہر آپ کا بیالوجی پیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و افیت سے ہوں گے بیال سٹوڈنٹ آج کا لیکسر کے موضوعات پر مستمع ہے آئیے ڈسپس کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بیال سٹوڈنٹ آج ہم نائنس کلاس کی بیالوجی کا سیکنڈ چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں بیالوجیکل پرابلمز آئیے اس کا بیسک انٹرڈیکشن سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس انٹرڈیکشن میں سائنس ڈیر سٹوڈنٹ ریکال یور میمری پریویس چپٹر کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سائنس کیا ہے سائنس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اوزرویشن سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے ایکسپیرمنٹیشن سے سائنس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے اس دنیا کے بارے میں جو ہمیں معلومات فرام کرتا ہے اس دنیا کے اندر ہونے والے کامز کے بارے میں جو دنیا کے اندر جو بھی فنکشنز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات فرام کرتا ہے سائنس کی ہی بدولت ہم قدرت کے اصولوں کو سمجھتے ہیں یا قدرت کے اصولوں کو سمجھنے میں سائنس ہمیں مدد فرام کرتا ہے تو ڈیور سٹوڈینٹ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ہسٹری ہسٹری اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے بہت ہی دلچسک موضوعات پر مشتمل ہے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سائنس کی تاریخ کے اندر ہمیں بہت سے سینستان جو مختلف موضوعات پر مختلف تحقیقات میں سرگردہ نظر آتے ہیں انہوں نے مختلف موضوعات پر مختلف تحقیقات کی ان کی تحقیقات سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا سائنس جو ہے یہ ایک ابزرویشن اور ایکسپریمنٹیشن یعنی تجربات اور مشہدات کی بنیاد پر اخذ کیا گیا ہے تو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سائنس جو تھا پہلے ایک لیمیٹڈ ایک محدود علم تھا اس کو برانچس کے اندر ڈیوائڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ملومات میں اضافہ ہوتا گیا انسان جو تھا پہلے پاروں کے اوپر رہتا تھا جنگلوں میں رہتا تھا جنگلوں کا شکار کرتا تھا پودوں سے جو تھے پھل اکٹھے کرتا تھا اور ان کی جڑیں اکٹھا کیا کرتا تھا جیسے جیسے ملومات میں اضافہ ہوا انسان نے جانوروں کے چھکانے کا علم حاصل کر لیا پتہ لگا لیا تو وہ ایک کمجاب شکاری بن گیا اور پھر اس نے پودوں کے اندر مشہدات کیے کہ کون سے پودے جو ہیں وہ کھانے کے لائق ہیں اور کون سے پودے جو ہیں وہ کھانے کے لائق نہیں ہیں تو اگر بعد کی جائے تاریخ کو سٹڈی کیا جائے جو بیالوجیکل میتھڈ ہے شروع سے ہی سائنس کی معلومات میں سائنس کی ترقی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے سینٹیفک ریسارچ کے میدان میں اگر تاریخ کا متعلیہ کیا جائے تو پانچ سو سال پہلے سے بھی جو بیالوجیکل میتھڈ ہے سینٹیفک ریسارچ کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے ایک سائنس تان گلیلیو جنہیں اس وقت سے لے کر جب تک آج کا دور ہے یہاں تک اگر ہم بات کریں تو سینٹیفک میتھڈ نے سینٹیفک ریسارچ کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے سوڈیئر سٹوڈنٹ نیکسٹم ہرے پاس کیا ہے اس کے انٹروڈیکشن کے بعد ہم سٹارڈ کرتے ہیں بیالوجیکل پرابلمز کو بیالوجیکل پرابلمز کہ ایسے مسائل جو جانداروں کے متعلق ہوں جو حیاتیات کے متعلق ہوں وہ کہلاتے ہیں بیالوجیکل پرابلمز اگر ہم اس کو ڈیفائل کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ It is a question It is a question جوشن جوشن ایسا سوال جو متعلق ہو ریلیٹڈ ہو لیونگ آرگنیزم کے ایسا سوال جو زندہ چیزوں کے بارے میں زندہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں حیاتیات کے بارے میں جو ہو وہ کہلاتا ہے بیالوجیکل پرابلم کہ ایسا question جو سائنستان کے ذہن میں آتا ہے یا کوئی دوسرا اس سے پوچھتا ہے یا ادارہ اس سے پوچھتا ہے وہ کہلاتا ہے بیالوجیکل پرابلم کہ scientific اگر ہم سائنس کی بات کریں تو وہ ایک سسٹمائزد نالج ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم اس کے وہ observation کرتے ہیں یعنی مشہدات کرتے ہیں experimentation کرتے ہیں تجربات کرتے ہیں تو اسے hypothesis بنتی ہے theories اخذ کی جاتی ہیں theories جو ہیں وہ غلق بھی ثابت کی جا سکتی ہیں یعنی ریجیکٹ بھی کی جاتی ہیں اور modified بھی کی جاتی ہیں اگر ہم بات کریں کہ آج کے دور میں جو theories ہے آنے والے وقت کے اندر آنے والے دور کے اندر کوئی اور سہنستان اس سے بہتر modified theory بنائے develop کرے تو اس پہلے والے theory کو reject کیا جائے یعنی theories کو reject بھی کیا جا سکتا ہے modified بھی کیا جا سکتا ہے یہ تاں ہمارے پاس biological problems کہ ایسا question جو سہنستان ان سے کوئی پوچھتا ہے یا خود بخود اس کے ذہن میں آتا ہے جانداروں کے متعلق living organism کے متعلق وہ کہلاتا ہے ہمارے پاس biological problems next ہے ہمارے پاس biological method کہ biological method کیا ہے ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ scientific method method scientific method used to solve biological problems ایسا scientific method جو کسی بھی biological problems کو حل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے حل کرنے کے لئے utilize کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے biological method یہ important ہے short question کے طور پر بھی پوچھے جا سکتا ہے کہ what is biological method کہ ایسا method scientific method جو کسی بھی biological problems کو solve کرنے کے لئے حل کرنے کے لئے utilize کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے biological method کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے biological methods اب اس biological methods کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی problems کو کسی بھی سوال کو جب ہم حل کرتے ہیں تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں biological method کے مراحل کون کون سے ہیں steps کون کون سے ہیں تو آئیہ ہم ان کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہیں ہمارے پاس recognition of biological problem recognition of biological problem دوسرا steps کون سے ہے کہ سب سے پہلے recognition کی جاتی ہیں اور اس کے بعد observation observation کی جاتی ہے recognition observation observation کے بعد hypothesis 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 بنے جاتی ہے اس کے بعد deduction observation اس کے بعد کیا کرتے ہیں experimentation experiment کرتے ہیں اس کے بعد نمریزیشن کی جاتی ہے اس کے بعد reporting of result سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس recognition of biological problems کہ جو biological problems ہیں سب سے پہلے اس کو recognition کیا آتا ہے identify کیا آتا ہے sort out کیا جاتا ہے اس کے بعد observation کرتے ہیں next جو مرلہ ہے next جو step ہے biological method کا observation کہتے ہیں مشہدات کرنا کہ ہم اپنے five جو حصے ہیں five جو senses ہیں ان کو utilize کرتے ہوئے observe کرتے ہیں کسی بھی چیز کے متعلق ہم اس کو دیکھ کر سنگ کر چک کر touch کر کے ہم کیا کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں observation کرتے ہیں اس کے بعد اس مشاہدات کو فکرے کی فارم میں ایک paragraph کی فارم میں لکھا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس hypothesis کہلاتا ہے hypothesis کو logic سے گزارا جاتا ہے اس کے deduction کی جاتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے experiment کیا جاتا ہے تجربات کیا جاتا ہے آیا کہ جو hypothesis بنائی آمینے وہ غلط ہے یا صحیح ہے experiment کی بعد اس کو summarize کیا جاتا ہے اس کے اندر جو result ہیں ان کو summarization کرنے کے بعد پھر اس data کو اکٹھا کر کے جو result ہمارے پاس آیا اس کی reporting کی جاتی ہے اداروں کو کہ جو ہم نے تجربات کیے جو ہم نے hypothesis بنائی اس ان سب کا result نکال کے ان کو report کیا جاتا ہے تو ای ای ڈی ای student اب ہم ان ایک کو جو ہمارے پاس جو steps ہیں جو مراحل ہیں ان کو ایک کر کے ہم study بھی کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس وہ ہے recognition of biological problems کو کیسے ہم identify کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے biological problems انہیں question کوئی question جو living organism کے related ہوتا ہے living organism کے متعلق ہوتا ہے وہ ہم کیا کرنا ہے اس کو recogination کرنا ہے identify کرنا sort out کرنا ہمارے پاس یہ متعلق ہونا چاہیے انسان کے humans کے متعلق ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے biological problems کہ ان کو ہم کیا کرتے ہیں questions جو ہیں جیسے کہ ہمارے پاس malaria کی بیماری ہے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ identify ہم کریں گے یہ sort out کریں گے کہ جو malaria ہے وہ ایک قسم کی بیماری ہے جب ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا اس کا ہم معلومات حاصل ہو جائے گی اس کے ہمارے پاس کیا observation پھر بعد میں ہم کیا کریں گے اس چیز کو absorb کریں گے کہ واقعہ ہی جو ہم نے identify کیا ملیریا کو کے یہ ایک قسم کی بیماری ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو absorb کرنا ہے اپنی five senses کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم کیا کریں گے smell کے ذریعے یہ مارے پاس کیا ہے observation ہے اس کے بعد touch اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو smell کے ذریعے touch کے ذریعے اور اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو سونگنا چکنا دیکھنا یعنی vision visual کے ذریعے hair رنگ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں اس کو hair کے ذریعے touch کے ذریعے smell کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں absorb کرتے ہیں کسی بھی چیز کے متعلق اس کو کیا کرتے ہیں absorb کرتے ہیں وہ کامرے پاس کیا ہوتا ہے مشاہدہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مشاہدہ یعنی five senses کو استعمال میں لا کر کے ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں مشاہدہ کرتے ہیں اس کو observe کرتے ہیں observe کرتے ہیں اب جو ہمارے پاس observe ہے یہ اس کی دو type ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں qualitative observation اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے quantitative observation یہ بہت important ہے اس کے types short question کے طور پر پوچھ جا سکتی ہیں پہلی کی دو types ہیں quantity بولتے ہیں مقدار کو quality بولتے ہیں کسی بھی چیز کی جو quality ہے اس کے متعلق ہم اس کو نام دیتے ہیں quality کا اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے quantity مقدار ہم اس کی define کیسے کریں گے اگر ہم define کرنا چاہیں quantitative observation کو تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس quantitative observation ہے it is a invariable and mayerable and can be یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں record کر سکتے ہیں in terms of numbers کہ ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس quantitative observation ہے وہ variable ہوتی ہے یعنی ہم اس کو mayer بھی کر سکتے ہیں اور اس کو number کی فارم بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے quantitative observation اب جو qualitative ہے یہ variables ہوتی ہے non mayerable ہوتی ہے ہم ان کو numbers کی فارم بھی نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس کیا ہے qualitative observation ہے فار اگر ہم بات کریں جو پانی کا نکتہ عبال یعنی پانی کا جس وہ temperature جس میں پانی عبالتا ہے خالتا ہے وہ 100 degree 70 grade ہے اور جو پانی جو ہے یعنی درجہ حرارت پر کول ڈاؤن ہو جاتا ہے تھنڈا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے 0 degree Celsius تو یہ ہمارے پاس کیا ہے quantitative observation ہے کہ اس کو ہم numbers کی فارم میں میر کر سکتے ہیں ملوم آسل کر سکتے تھنڈا جو ہے وہ یہ ہمارے پاس میر نہیں ہے ہم اس کو میر نہیں کر سکتے کہ اس کو دیا نہیں گیا numbers کی فارم میں کہ وہ نکتہ عبال کتنا ہے اور نکتہ اس کا انجماد کتنا ہے یعنی پانی کتنے centigrade پر کھولتا ہے اور کتنے پر برف میں تبدیل ہو جاتا یہ ہمارے پاس واضح طور پر دیا نہیں گیا تو یہ کہلاتا ہے qualitative observation اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک لیٹر جو water ہے وہ 1000 kg ہے اور 1000 اس کا گرام میں ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طریقے سے جو ایتھنول ہے وہ 750 انہیں 750 جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اگر اسی طریقے سے ہم کہیں کہ جو ایک لیٹر پانی ہے وہ ایک لیٹر ایتھنول سے زیادہ وزنی ہے اس کی جو نقدار ہے وہ زیادہ ہے اب ہمارے پاس اس کی نمبر کی فارم میں نقدار نہیں دی گئی یہ اس کی کیا ہے qualitative observation ہے تو dear student آج ہم نے discuss کیا second chapter ninth biology کا اس میں ہم نے basic introduction کو discuss کیا اس کے بعد ہم نے biological problems کیا ہوتی ہیں ان کو discuss کیا کہ یہ ایسا question ہے جو livin organism کے related ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے بیولوجیکل method کو یہ important short question کے طور پر پوچھے جا سکتا ہے کہ biological method کیا ہے biological problems کیا ہے ایسا scientific method جو biological problems کو solve کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے biological method کہلاتا ہے پھر ہم نے اس کے steps پڑے biological مراحل کون کون سے ہے biological method کیا اس میں سب سے پہلے ہم نے کہا observation hypothesis ہے دیکشن ہے experimentation summarization اور reporting of result اور پھر ہم نے discuss کیا ری کنیشن آف بیولوجیکل problems کیا ہوتے ہیں کہ جو question کسی بھی living organism کے مطالق پوچھا جاتا ہے اس کو سب سے پہلے identify کیا جاتا ہے اس اس کے بعد اس کے اگلے مراحل observation کی جاتی ہے five senses کو استعمال کر کے اور پھر اس کی ہم نے types کو discuss کیا qualitative or quantitative امید ہے کہ آج کے lecture آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور آپ اس کو یہ important ہے short question کے طور پر mcqs کے طور پر آپ اس کو write down یہ کر